بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آئی ہوبیو بی فائن ایڈ ہوم ڈیر سٹوڈنٹ کل ہم نے فرسٹ و سیکی لیکچر میں لیسون نمبر ایڈ کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی تھی آج ہم گرامر سٹارٹ کریں گے گرامر سٹارٹ میں سے پہلے جو ہے ہم اپلیکیشن ڈسکس کریں گے اپلیکیشن آرہیڈی آپ اسے ریڈ کر چکے ہیں پیج نمبر ہے آپ کا وان فیفٹی اور نیم ہے اپلیکیشن 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 سٹارٹ یہ آرہیڈی آپ پہلے سے ریڈ کر چکے ہیں اب میں اس کا آپ کو بیسک سٹرکچر بتاؤں گا پہلے آپ میں نے آپ لوگوں کے پیپر ٹیسٹ وگرہ چاہے کی ہیں آپ لوگوں کے مسٹیک تھی یہاں سے دوسرے سٹارٹ کریں گے دوسرے بھی ٹھیک ہے آرہیڈی برٹ دی پرنسپل سے آپ سٹارٹ کریں گے ہمیشہ اور پرنسپل کے بعد آپ لگانا ہے کومہ پی دائلیکس 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 اور پھر کومہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ملتا اور پھر کومہ پھر کومہ دیکھ لیں اسی سٹرکچر کو پیٹرن کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو بیسک چیزیں وہ اس میں لکھنی ہے ایسے اور دین لاسی میں جو آپ نے ایواز بھی جانتی لکھنا ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اور ایواز بھی جانتی کے بعد آپ نے کومہ دائلنے اور ниچے ایکس کو سٹار پھر کومی اور چھو سٹار پھر کنی ہے اسی پیٹرن کو آپ نے فالو کر کے اس اپلیگسی کو آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں آپ اسے سنیں دی پرنسپل الیکسر ہائی سکول فار بوائی سکولتان ریسپیکٹیڈ سر قابل احترام تیچر استاد ویڈیو ریسپیکٹین احمد سر سبمیشن ٹو سٹیٹ ڈیڈ نہایت عدب اور عاجزی عاجزی کے ساتھ گزارش ہے آئی ہے پاس دا سیکنری سکول اگزامنیشن فارم یور سکول میں سانوی سکول کی تعلیم آپ کے سکول سے پاس کر چکا ہوں سانوی تعلیم ہوتی ہے سیکنری ایڈیوکیشن ہوتی ہے نائن سیکنری ایڈیوکیشن ہوتا ہے جس میں آپ کے نائن ٹین ایڈیوکیشن ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے نائن ٹین پرسٹ اور سیکنری کے آپ نے اگزام پاس کر چکے ہیں آئی ہے پاس ایڈیوکیشن سکول اگزامنیشن فارم یور سکول آئی واز آسو دا کیپٹن آف کرکٹ ٹیم میں آپ کے سکول کا کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بھی رہ چکا ہوں یا تھا اینڈ آرگنائزر یہاں پر اینڈ لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں یہاں پر اینڈ لکھا ہوا موسٹی بچوں نے اینڈ نہیں لکھ دیا تھا لیکن اینڈ کے لیا پرکنٹنگ مشکل یہاں پر اینڈ آئے اینڈ آئے اینڈ آرگنائزر آف کلچر فنکشن آف سکول اور کلچر فنکشن کا آرگنائزر بھی ہوئے تیار کرنے والا بھی ہو جو سکول میں فنکشن بغیرہ ہوتے ہیں اس کی تیاری میں مدد کرنے والا بھی ہو تھا now i want to get admission in college اب میں اس کالیج میں admission لینا چاہتا ہوں hence اس وجہ سے i am in need of character certificate اس لئے مجھے character certificate کی ضرورت ہے جب بھی آپ کسی کالیج میں admission لینے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ سے character certificate مانکے ہیں کہ آپ کی کارٹ گردی کی کیسے آپ کا رویہ رہا ہے کسی سکول میں i request you to issue issue کا مطلب جاری کرنا the character certificate at the earliest possible time جتنی جلدی ممکن ہو سکے میری آپ سے درخواست ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے character certificate جاری کیا جائے thank you yours obediently x, y, z yours obediently آپ کا فرما بردار x, y اور z یہاں پہ آپ نے full stop بگانے بچوں نے dash سے گھائی ہوتی dash سے ہوتے اردو میں اسمار کی جاتی اس میں آپ full stop بگانے اس لئے یہاں پہ آپ نے full stop بھی اسمار کرنے ہیں ٹھیک ہے بچوں is it clear okay ڈھی ہے ہمارا next topic جو ہے ہمارا وہ ہے use of it and their next next topic use of use of it and their basically basically actually meaning جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اور اس کا مطلب ہوتا ہے data but ان کے usage جو ہیں اسے ہم الگ سے use کرتے ہیں ان کے special concept it or there اسے dummy subject بھی کہا جاتا ہے جس میں empty subject جسے ہم کہتے ہیں جس کا ہم translation نہیں کرتے اسے as a subject use کیا جاتا ہے جس کا ہم translation نہیں کرتے اس کا page سمبر ہے ہے آپ لوگ کا book of it and pay number 43 pay number 43 lesson number one ہے use of introductory it and there پہلے ہم use پڑھتے ہیں use of it پہلے ہم discuss کریں گے use of it use of it use of it یہ use of it جو ہے یہ mostly بی جان چیزوں کے لئے use کیا جاتا ہے جو inanimate things جی ہوتی ہیں inanimate object جی ہوتا ہے یا animals کے ساتھ یا پھر kids کے ساتھ اسے ہم اسم آل کرتے ہیں use it is used is used for an inanimate object یا پھر animals اور kids کے ساتھ اس مال کرتے ہیں like example جو ہوتا ہے یہ کرسی ہے یہ ایک کرسی ہے it is a chair simple یہ ایک بچہ ہے it is a child یا یہ ایک بلی it is our cat یہ ہم نے use کر لیا یہ can inanimate things یہ pets کے لیے use کر لیا اور یہ animals کے لئے use کیا جاتا ہے بٹ اس کا uses جو ہوتا ہے وہ express time کے لئے بھی use کرتے ہیں جہاں پر آپ کو کسی time کا اظہار کر رہے ہو وقت کا تیار کر رہے تو اس کے سال بھی ہم نے سے use کرتے ہیں to express time is executed express time it is used جب کہیں جہاں پر time کا بھی ظہار کیا جا رہا تو وقت وہاں پر بھی ہم it small کرتے ہیں جیسے صبح کا وقت ہے it is morning یا سات بجے it is seven o like یہ جاگنے کا وقت ہے it is time to get up اور third جو ہے third is use to express to state condition of weather جب weather کی موسموں کی کیفیت کے بارے میں بتاتے ہیں کے لیے بھی جب بیان کیا جا رہا ہو تو وہاں پر بھی ہم ڈی 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 住 ٹھر می breeding می لے پھاری ڈی ڈی وفو موسموں کی کیفیت کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر ہم موسم کے ساتھ ایٹ اسمال کرتے ہیں لائک آج گرمی ہے ایٹ اس ہارڈ ٹو ڈی ایٹ اس ہارڈ ٹو ڈی اور یا ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں پارش ہو رہی ہے ایٹ اس رینی ایٹ اس رینی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بہدر کے بارے پر بتا جارہے ہیں کنڈیشن کے بتا جارہے ہیں آج گرمی ہے گرمیا یا بارش ہو رہی ہے یہاں پر ہم نے بہدر کے مطلق بتا دیا اور اس کا فورتھ جو ایٹ اس یوز ہے یہ اس کا تھرڈ تھا اور فورتھ اس کا یوز ہے فورتھ ہم بتاتے ہیں فورتھ جو ہے نیچرل سینز کو بھی بیان کریں جو قدر کی مناظر جوتے ہیں اسے بیان کرنے کے لئے بھی ظاہر کرنے کے لئے بھی ہم ایک بھی یوز کرتے ہیں فورتھ ہے اس کا تونریٹ نیچرل تونریٹ نیچرل سینز جب مناظر کے بارے میں بتا جارہا ہے جیسے یہ دلکش نظارہ ہے یہ بہت بہت سا نظارہ ہے چالیٹ سی یہ تھا اس کا استعمال اٹھ کا لیکن اگر کسی بعض جگہ پر اسے کسی جگہ پر فکرے پر جہاں پر کسی بات پر زور دیا جا رہا ہوں تو پھر بھی ہم اس کو ایٹی یوز کرتے ہیں جیسے ہم آگے گیتے ہیں یہ وہی لڑکا ہے جس نے میری کلم اٹھائی ہے جس نے میرا پین چھ رہا ہے یا یہ وہی ہے جس نے میرا پین چھوڑا ہے یہاں پر کسی بات پر اس کو زور دیا جا رہا ہے کہ یہ اس لڑکے کی طرف زور دیا جا رہا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے میرا پین چھوڑایا یہ تھا اس کا ایٹ کا اسمال اب ہم یوز ریٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں سکھیں گے دیر کے اسمال دیر کے اسمال دیر کے اسمال میں ہم نے یہ ہی بتانے کہ دیر کہاں پہ اسمال ہوتا ہے use of there use of there میں کیا ہوتا ہے کہ there is use to show the presence or absence of something and in this case there is use at the beginning of the sentence ڈیر ہوتا ہے جہاں پر کسی چیز کی موجودگی کا یہاں پہ کسی چیز کی موجودگی یا عدم موجودگی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں دیر اسمال کرتے ہیں اس صورت میں اس فکر کے شروع میں اسمال کرتے ہیں جہاں پر ہم بتا دیں کہ وہاں پر اس روح میں بہت سی چیئرز ہیں تو کسی جگہ پر موجودگی کے طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو ہم یا use کریں گے دیر کریں گے کو یا root پانچوں کی تب عنہ ہے تو آپ کسی چیز کی موجودگی کے چیز کو حقوبش میری پر کے شرم کہے روح میں کرا ہوں جانتا ہوں روح میں کبع کے شرم Bulاندیکم یا Gebellaryn لائک میکن پر تب عناصل اور موhui پر ہمازیرر لیکن بروس ہونا ان کی وجودAK از последiu کلیکب کو Arabs میں تبراہ جانتا ہوں اس لرکی میں یہاں پر بھی کسی کی مجودگی کو ظاہر کرنے کے لئے ہم دیر اسمال کر رہے ہیں بٹ اس کا سیکنڈ اسمال جو ہے یہاں پر کسی کی مجودگی یا آدم مجودگی کو پریزنس یا ابسنس تھی سمسکن کو ظاہر کرنے کے لئے ہمیں جو اس کیا ہے ایک یہ اسمال ہوگا ہے سیکنڈ جو ہے اس کو سیکنڈ جو ہے یا اسی ان سم سینٹنس دیر کیفز دا میننگ آف دیر یہاں پر کچھ سینٹنس پر یہ وہاں کے لئے بھی اسمال کی جاتا ہے یہ میننز کہ دیر کا اسمال کچھ سینٹنس میں وہاں کے لئے بھی اسمال کیا جاتا ہے لائک علی وہاں ہے علی اس دیر ایک آدمی وہاں کھڑا ہے دیر کا مستعمال ہم نے ریفت کیا دیر میں ایک تو کسی کی آدم یا آدم مجودگی یا مجودگی کو ظاہر کرتا ہے دیر ایک اور دوسری جگہ دیر وہاں کے لئے بھی اسمال کرتا ہے دونے اگزیمبل سے ہم نے اسے ایکسپلین کرتی ہے آپ فی بک کا پیج نمبر 43 نکال لیں اور میں سام اوپر سے ریڈ کرتا ہوں اس سینٹنس کو ہم ریڈ کریں گے اب سات بجے ہیں کمرے میں دس لڑکے ہیں اب ہم نیچے ریڈ کرتے ہیں we see that in translation each of them into urdu we have left the words it and their untranslated ابھی ہم نے اوپر جو words sentences جو ریڈ کی ہیں اس میں ہم نے جو it اور there کا یہاں پر جہاں جہاں اسمال کیا وہاں پر اس کا meaning ہم نے untranslate کیا اس کی translation ہم نے نہیں کی as it quite funny to say اگر ہم اس کی translation کرتے ہیں تو دیکھیں ہم پڑھنے میں کتنا ہم مزا آئے گا یہ دیکھیں کرتے ہیں جیسے اب سات بجے ہیں جب ہم اس کی translation it کے دیر کی اسمال نہیں کیا تھا یہ اس کی translation نہیں کی تھی تو اس وقت تا اب سات بجے ہیں جب ہم نے اس کی translation کی it کی تو اسے دیکھیں یہ اب سات بجے ہیں یہ کل بارش ہوئی تھی وہاں کمرے میں دس لڑکے ہیں وہاں باگ میں پھول نہ آتے تو آپ یہ دیکھیں اسے پڑھنے میں کتنا فنی محسوس ہو رہا ہے we can say that it and there have been used as introductory words and they simply as a subject ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ it or there جو ہے صرف تعریفی طور پر تعریفی طور پر اسے اسمال کیا گیا یا پھر یہ simply subject کے طور پر اسمال کیا گیا جس کی ہم translation نہیں کی میں نے start میں آپ کو بتایا تھا it or there ان دونوں کو ہم dummy subject بھی کہتے ہیں یا پھر empty subject بھی کہتے ہیں جن کی ہم translation نہیں کرتے اس کی exercise ہے وہ آپ لوگوں نے کریں گے first exercise کی میں آپ کو کروا دیتا ہوں اور سلس بین کی بک جو page number 43 پر اثر نے جو difficult words ہیں اور اس کے meaning بھی نیچے انگلیش پر لکھے ہوئے ہیں first exercise میں آپ کو کروا دیتا ہوں اور second exercise آپ لوگوں نے خود کرنی ہے like آئی سخت گرمی ہے یہاں پر کسی weather کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو weather کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جہاں پر weather کا اسمال ہو تو وہاں پر ہم it اسمال کرتے ہیں like it is very hot today is it clear second ہم کرتے ہیں شام ہو گئی ہے یہاں پر کیا موسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے weather کی طرف کر رہے ہیں تو کیا ہم use کر رہے ہیں it is evening maze پر کوئی کتاب نہیں ہے یہاں پر ہم کرے کے دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی موجودگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کسی کی طرف موجودگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہم کیا use کریں گے there is no book on the table کیا کھیل کے میدان میں کوئی کھیلا یہ بھی کسی ground میں موجودگی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم use کر رہے ہیں has someone played there on the playground کیا اسطلاح پر مچھلیاں نہیں ہیں یہاں پر موجودگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں are there no fish in this pond پانی میں بہت سے منڈک تھے یہاں پر بھی موجودگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں there were many frogs in the water seven دیکھتے ہیں پلیٹ فارم پر کوئی مسافیر نہ تھا یہاں پر موجودگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں there was no passengers on the plate farm کھیل میں کتنے موجودگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں how many cattle were there in the field توکری میں کچھ safe ہیں یہاں پر موجودگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں there are many there are some apples in the basket یہاں پر بھی باسکٹ میں کچھ سے safe ہیں دریا کے کنارے چار کشتیاں تھیں یہاں پر موجودگی there are four birds on the bank of river مکان میں کوئی نہ تھا there was nobody in the house صندوق میں نے کپڑے نہیں ہیں there are no new clothes in the box چھت پر کون ہے موجودگی کی طرف اشارہ کر رہا who is there in the roof کیا ہو لے بڑھ رہی ہیں is it healing یہاں پر کیا کریں موسم کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس لیے ہم نے it use کیا پنجرے میں شیر نہ تھے there was no line in the keg یہاں پر پنجرے میں کوئی بھی شیر نہ تھے یہاں پر ہم نے ایکسرسائز نمبر وان کمپلیٹ کر لیے اور ایکسرسائز نمبر ٹو آپ لوگ خود پریکٹیس کریں گے اور آپ پریکٹیس کر کے آپ ہمیں وٹس ایف کریں گے اوکی ڈیر یہاں پر ہمارا ٹوپک یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس لیے دیر کا امید ہے آپ ہم کو سمجھ آ چکی ہوگی اب ہم اس کا نیکسٹ جو ہمارا ٹوپک کہ وہ ہے ایڈ بارب اینٹس کائنٹس ایڈ بارب اینٹس 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 ایڈ بارب کی آپ کو پہلے دیفنیشن ریڈ کر چکے ہوگی آپ کو ایڈ بارب کی بارے میں مارمات ہوگی اب یہ بک کا پیج نمبر ہے آپ لوگوں کا پیج نمبر ہے ٹوانٹی ون کائنٹس آب ایڈ بارب وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈ بارب کی آپ دیفنیشن میں آپ کو پہلے ایڈ بارب کی دیفنیشن سمجھاتا ہوں کہ ایڈ بارب ہوتا کیا اینڈ بارب کویلیفائی ایڈ بارب ایڈ 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 بارب جو کسی ایڈ بارب کی یا کسی بھی بارب کے معنی میں اضافہ کرتا ہے کسی بھی بارب کی یا ایڈ بارب کی ایڈ 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 بارب کے معنی میں معنی میں اضافہ کرے اسے ہم ایڈ بارب کہتے ہیں is it clear like he writes he writes he writes وہ لکھتا ہے neatly وہ لکھتا ہے یہ تھا ورگ اس کی کویلیفائی میں اسے میننگ میں اضافہ کیا ہم نے نیڈ بارب یہ کیا ہو جائے گا ہمارا ایڈ بارب جو ورگ کی کویلیفائی میں اضافہ کرے جو میننگ میں اضافہ کرے الفاغ میں اضافہ کرے میننگ میں اضافہ کرے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ایڈ بارب is it clear یا ہی game wire لکھ وہ دیر سے آیا is it clear اب اس کی کینٹس کرتے ہیں کینٹس آف ایڈ بارب there are different کینٹس آف ایڈ بارب یہاں پر آپ بک پر آجیں بک پیش نمبر 21 ایڈ بارب has 10 کینٹس آپ یہاں پر دیکھ لیں ایڈ بارب کی کتنی کینٹس ہوتی ہیں 10 کینٹس ہوتی ہیں کون کو اسی ہوتی ہیں میں ریڈ کرتا ہوں ایڈ بارب آف ٹائم ایڈ بارب آف place ایڈ بارب آف manner ایڈ بارب آف result ایڈ بارب آف quantity اور degree ایڈ بارب آف affirmation اور negation بھی اسی ہم کہتے ہیں ایڈ بارب آف reason اور causes اور 8 ہے آپ ایڈ بارب آف comparison ایڈ بارب آف number آف frequency اور 10 ہے relative ایڈ بارب یہ آپ کی 10 نیچے explain بھی کیا ہو ہے ہم اس کا start سے read کرتے ہیں اور اس کے with example سے سمجھ ہوں start کرتے ہیں adverb of time adverb of time کیا ہوتے adverb of time start ہم کریں adverb of time of time سے آپ سے آپ اندازہ لگا سکتے یہاں پر کسی وقت کی طرف بشارہ کیا رہے کسی مدد کی طرف بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر time سبھا چلے گے جہاں پر time کے بار میں بتائے جائے like the is definition the adverb which is used for describing time the adverb which which is used for for describing time and during is called adverb of time جو وقت اور مدد بیان کرنے کے لئے اسمال ہو اسے ہم adverb of time کہتے ہیں like as جیسے میں صبح 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 جہاں پر فکر میں آپ کے early آجے late آجے always آجے never after already after today tomorrow and so on ان میں سے since next on so on whatever اگر ان میں سے کوئی word آجے تو آپ اسے کیا کہیں گے adverb of time یہ سارے adverb of time لئے ہم use کرتے ہیں آگے adverb of place place سے آپ ظاہر ہو رہے describing the place of work جہاں پر کسی کان کی جگہ کی طرف سینی کیا جارہا اسے ہم adverb of place کہتے ہیں وہ adverb جو ظاہر کرے کہ کوئی کان کس جگہ واقع ہو رہا ہے اسے adverb of place کہتے ہیں life وہ یہاں رہتا ہے وہ یہاں رہتا ہے جیسے وہ یہاں یہاں پر کسی place کی طرف اشارہ کیا جا رہا مجودگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے lives here lives here here is it clear آگے چلتے ہیں next is adverb place یہاں پہ کچھ words لکھے جو adverb place کے لئے use کیا جاتے here there away far out below above near it so on یہ سارے word آپ کے یہاں پر کسی place کے لئے use کر جاتے ہیں the crowd searched water everywhere the cat is under the table he was sitting outside the room یہاں پر place کی طرف اشارہ کریں تو اسے ہم adverb of place کریں گے adverb of manner manner کی طرف دیکھتے ہیں وہ adverb جو کسی کام کرنے یا ہونے کے طریق طرف اشارہ کریں manner کو بیان کریں اسے adverb of manner کہتے ہیں like the adverb which is used for describing the manner of doing or work is called adverb of manner as he writes was he writes neatly وہ فائل سے لکھتا ہے یہاں پر اس کے manner سے اتھائی جا رہا رہا یہ manner ہوتے نا کہ جب آپ test دیتے ہیں پور writing پر لکھیں اس teacher آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کیسے manner کوئی لکھ رہے نہیں آتے same as اگر کوئی اچھا سا کام کرے تو ہم اس کہتے ہیں he writes in it he speaks loudly وہ بلند آواز سے بولتا ہے یہ بھی اس manner manner سے آپ دیکھ لیں well badly tightly quickly loudly neatly cleverly correctly roundly etc یہ سب adverb of manner میں شامل ہوں گے آگے چلتے ہیں adverb of result جو جس میں آپ کسی نتیجت کی طرف اشارہ کر جا رہے کسی بات پر نتیجت ہو اس adverb of result کہتے like consequently refuse to help اس نے میرا شروع سے start میری help کرنے سے انکار کرتا رہا یا کرتی ہے the adverb of quantity or degree adverb of quantity or degree की طرف چلتے ہیں the adverb which is used for describing limited degree of work is called adverb of quantity or degree وہ adverb جو کسی کام کی حد یا درجہ بیان کرنے کے لئے استمال ہو اس a word of quantity or degree کہتے ہیں like اس نے مکمل طور پر میری مدد کی like he helps me fully میرا کام تقریباً ختم ہو گیا my work is almost finished adverb of number or frequency adverb of number of frequency کی طرف چلتے ہے the work is used for describing the number is called adverb of number or frequently is ki example ki طرف چلتے adverb of number frequently وہ تھی جہاں پہ تعداد کی طرف اشارہ کی جہاں تعداد بتائی جا رہی ہو اس میں adverb of number کہتے ہیں example چلتے i have seen him was میں نے اس ایک el سر نے بتائی ہو ہی آپ کی بک میں دیکھ لیں وہ پر adverb of number of seldom always once twice again frequently three sometimes secondly thirdly یہ سارے اس میں آپ ke adverb of frequency آگے چلتے adverb of affirmation or negation 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 ہوتے کسی بات کی نفی کرنا affirmation kis بات درست ہونے کی تصدیق کرنا کسی ہاں یا نہ کی طرف یا کسی کی possibility کی طرف اشارہ کرنا اسے کسی بات کی طرف ڈاؤٹ ہو تو اس کو ہم adverb of affirmation یا negation کہتے ہیں like yes no certainly surely اس example دیکھتے ہیں تیرے پاس no boy اندار روم اس روم میں کوئی بھی لڑکا نہ تھا this is why he did not help اس میں help نہ کی adverb of comparison دیکھتے ہیں جہاں پر کسی فکر کی طرف comparison کی جارہ ہو جیسے he will come soon آئے گا he will come sooner than we expert جلدی آگی ہم نے اس پر کیا interrogative وقت جو وہاں اسمال ہوتے جہاں پر کسی طرف question کی طرف ریلیٹیو ایڈورپ جو ایڈورپ سینٹنس جہاں کوئی بھی سینٹنس کو چھوڑنے کے لئے یوز کریں اسے ریلیٹیو ایڈورپ کہتے ہیں like where when why how اس کی کائنٹ میں دیکھ لیں اس پر میں اس مال کریں گے ایڈورپ دیکھتے ہیں do you know when he will reach آپ کو بھی کمپلیٹ ہوگی اس لیکچر میں ہم نے اس لیسن میں اپلیکیشن بھی کمپلیٹ کر لی اپلیکیشن اکٹرس کے ریڈ کی ہے اس کی ایکسرسائز بھی دوسری ایکسرسائز آپ لوگ نے پودھ کرنی ہے ایڈورپ بھی ہم ڈیفنیشن بھی کر لی ایڈورپ کی کائنٹ بھی ہم سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کی ایکسرسائز کر کے ہمیں کریں اور آج کی لی آپ نے تیار کرنی ہے ایڈورپ ڈیوز آف ایٹ ایٹ ایکسرسائز 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 سرٹین یہ آپ لوگ نے ڈائری کرنی اور آپ بھی کر کے آپ لوگ نے ہمیں سینڈ کرنی امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ آپ ڈیکسر ٹوپک کے ساتھ ملیں گے ٹیک کیر حل ایکسر